ہاں چلو بات کرتے ہیں کیمنفور یعنی پورٹیشن پرمین یہاں پر بات کریں گے سب سے پلے اس کو پیپریشن دیکھیں گے یعنی بنانے کی ودی اور پھر بات کریں گے اس کے کچھ کیمیکل اور فیزیکل پروپرٹی سب سے پلے تو بات کرتے ہیں بنانے کی ودی تو اہیڈنگ ڈالیجے یہاں پر پیپریشن یعنی بنانے کی ودی اب اس کو کس ودی سے بنایا جاتا ہو اس کی طرح روک چلتے ہیں یہاں پر تو آپ لیکھ دیجئے سب سے پہلے جو فارمولا ہے بنانے کے لیے 3K2MnO4 3K2MnO4 کی نام اس کا پوٹیشم کی نام اس کا مینٹ پر مینٹی کا ایتھالی مینٹ نام اس کا پوٹیشم مینٹ اس کی ریکشن آپ کر لیجئے کس کے ساتھ میں سلشوری گیسڈ کے ساتھ گیسٹو ایسٹو 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 یہ کیا بن رہا ہے 2K2MnO4 ٹھیکھے نا K2MnO4 تو میں نے لیا ہے میں ایک اسٹیپ سے کر رہا ہوں اس کو دو اسٹیپ ہے نہیں تو پہلی اسٹیپ میں تو اس کو بنایا جاتا پھر اس کے بعد میں اس سے KMnO4 بنائیں میں ایک اسٹیپ میں کر رہا ہوں پلس کیا وہاں نکلا MnO2 میکنس ڈائوکسائیڈ اور کیا ہے پوٹیشم کتنے بچے ہوئے ہیں چار چار بس کتنے کام میں آئے ہیں دو ایک لگتو K2SO4 اور واتر پولیو پر بچا ہے واتر پولیو پر کتے دیں 2S2 یہ ہماری ریکشن ہوگئی نوٹ کر لیے اس کو تو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے پورٹیشن میکنیٹ کی ریکشن سرکوری کے سٹ سے کرائی تو ہمیں KMnO4 مل جاتا ہے ٹھیک اب اس ریکشن کو یا تو اس طریقے سے لے پہلی سٹ پہ اس طریقے سے اب یہ اس کو انڈرسٹریل میں دیکھیں وہ دیوگ میں کیسے بنایا جائے انڈرسٹریل اپلیکشن کی طرف چل رہا ہوں گا یہ تو ہم نے اس نارمال ریکشن لے گا یہ تو اس کو انڈرسٹریل لیول پہ کیسے بنائے تو ایک اور طریقے سے بنا رہا ہوں گا یہ تو پہلی ہماری سٹیپ ہوگئی دوسریل ایکشن کی طرف چل رہا ہوں گا دوسریل ایکشن لے گا میں نے دیکھا تو مولیکلوں MnO2 پلاس KOH پلاس KOH اور ایکشن کٹو بھی آئے گا کیونکہ چاری ہو چھے ہی ہو رہے گا کٹو بھی آئے گا یہاں پر دو ہو جاگا اسو کٹو بھی آئے گا بس یہ ریکشن اگلی ایکشن ہے میندیس دی اوکسیڈ ریکٹو بھی پورٹیشن مادر اوکسیڈ ایڈ اوکسیجن کیا ہوگا یہاں پر بنے گا پورٹیشن میند 2 K2 MnO4 پلاس کیا بچا ہوا ہے جو بچا اس کو باہر نکال گا 2H بچا ہے کچھ بلکل بچا ہے 2H 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 اگلی سٹیپ میں اس کی سہی گھنی یہ اس کی پہلی تھی اس کی بوسری K MnO4 sorry K2 MnO4 پورٹیشن میند دیا اس کے ریکشن ہم نے کروا دی اس کے ساتھ CR2 کتنے مولیکل لیے 2 مولیکل سمجھ بہرہا ہوا آپ کو کیا ہوگا آگیا سمجھ میں کٹو جا پور ہے سا آپ تو یہاں پہ لکھ دو KMnO4 plus 2 KC 2 KC یہاں پر ہمارا میند پروڈک بڑھنی یا تو آپ ایک سٹیپ پر سکتا ہو یا اس پر دو سٹیپ مالی لکھ سکتا ہو اس کو بنانے کی بزیار کلورین کس کام میں آرہا ہے تو یہ کلورین ایسے آکسیڈائیجنگ ایجنڈ آکسی کارک کے تر استعمال کیا جاتا ہے ٹھیکنے آکسی کرنے کی کام آرہ کلورین اور سکتا چلتے ہیں گونوں کی طرف پروپر دینی بات کرتے ہیں اور سب سے ملے بات کرتے ہیں فیزیکل گونے نہیں پروپر بہت ہی کونس کا کلار ہوتا ہے اس کا پرپل رنگ کا پرپل رنگ کا سب سے ملے بات کرتے ہیں اور سب سے ملے بات کرتے ہیں اور سب سے ملے بات کرتے ہیں کیا کہنے لوگ کی میں لو فور کو جب آپ گرم کرو گے تو یہ آپسیجن دیتا ہے کیسے دے گا دیکھو تو مولیکیل آف کی میں لو فور آپ نے اس کو گرم کر دیا تو کیا بن رہا ہے یہاں پر بنا دو کیا بنے گا K2 MnO4 plus MnO2 plus O2 آئے سمجھ میں کیا دی دیا اس نے Oxygen تو Oxygen دینے پر اس کا کیا بولتے ہیں It is a strong oxidizing agent یہ اپرابل oxidizing agent ہے یہ Oxygen کی process بڑی تیج کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کا کارڑ ہے اس کے باز کتنا Oxygen ہے 8 8 8 یہ سسٹے پہ کتے 8 Oxygen اور یہ دینے اس کو سنگل بڑھو تو کتنا Oxygen ہے 4 Oxygen تو Oxygen ہو جا دا اس کے سپاس تیس دے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے Oxygen میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ کلائنہ تھی it is a strong oxidizing agent یہ ایک پرابل Oxygen لکھ سکتا ہو لکھنا چاہو تو یہ ایک پرابل Oxygen کیا جاتا ہے اب physical property کے باز ہم باپ پہ رہے گے chemical property کے باز کیا جاتا ہے chemical reaction ہم تیر پڑھار کی reaction دیکھیں گے acidic medium basic medium اور alkaline neutral medium تو بہنے لیکھو acidic medium ہندی میں لکھو تو amelium adhyam amelium adhyam amelium adhyam میں کونسی reaction دیتا ہے اس کی طرف چلتا لوگا acidic medium اس میں glion لکھنا amelium adhyam 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 میں MnO4- سے Mn2- پوزیٹیو راب کرنا In acidic solution MnO4- to give MnP کیا ہوا اس کو ہم سمجھ مجھتے ہیں سب سے پہلے تو میں reaction لکھ ہوا کیا ہوا اس کو آپ توڑ دو بریک کر دیں اس کو تو جو آپ بیک کرو گے تو کیا لکھ ہوگے K plus MnO4- اسے لکھیں گے ہم تو اس کو آگے بار MnO4- اس کے 2 molecule اور ہم نے بھی ایک لائن کہیے کہ اس کو acidic medium میں reaction کروا ہے angli matiam میں تو جو آپ acidic medium میں reaction کروایں گے تو آپ کیا لکھ ہوگے یہاں پر 6H positive جب آپ نے positive لکھ دیا پر H positive لکھ دیا its meaning of acidic medium H plus کا مطلب عمل ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم لوگ جب بھی acid کی بات کرتے ہیں Taurinius نے کہا تھا کہ جو H positive وہ donate کرتے ہیں وہ acid ٹھیک ہے نا H positive کو ڈان کرنے والا کیا کہلاتا ڈان کرنے والا کیا لکھتا ہے ڈان کرنے والا کیا لکھتا ہے ڈان کرنے والا کیا لکھتا ہے اب اس کی reaction O تو لکھ سکتا ہوں کیا 6H 6H لکھ سکتے گا hydrogen to نہیں hydrogen to lose S2O 3H S2O لکھ سکتے plus 5O لکھ سکتے یہاں ایسا بنا ہوا ہے اس کا مطلب nascent oxygen ہندی بولے تو نوجات oxygen اس کے لئے بڑھاتا ہے اب دیکھو کیا ہوا ہے آپ ایسا نہیں videوم میں MnO4 کے oxidation study تھی آپ کتنی plus 7 یہاں پر کتنی اس کے لئے بڑھا ہوا ہے 2 plus 2 مطلب plus 7 سے بڑھت کر plus 2 ہو گیا کیا ہوا reduction مطلب کی آپ چاہے اس کا مطلب acidic videوم میں KMNO4 کا کیا ہوتا ہے reduction ہوتا ہے یہ note کر لو اس کو ٹھیک ہے acidic medium میں KMNO4 کا reduction ہوتا ہے بات کریں گے اس کے بعد پھر basic medium کی next study ڈاپراؤں میں ڈاپر 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 ionen کیا ہوگا ڈاپر action کروانے پر water molecule تو ڈاپر clear ہوگا ہونے کیوں کیوں ہے اب یہاں پر چکے یہاں پر کیا ہوا ڈ اوچھلیشے نمبر کتنے ہیں ہاتھ نیگیٹیو چار جو پر مطلب پتا ہوا بیک دے گناباتا بھر سمجھ میں لائے ہے یہ ایک صدقیت بیتا مائنس ہوتا ہے چاہت اس دے پڑپ سیمتی ہے چاہتا تھا اکیال مجھے ڈ میں تک چلا گیا تو ساتھ دو آتا ایڈ میں سے دو گئے کتنا ہوا یہاں پر ساتھ ہے یہاں پر دو چلے کتنا ہوا ہے ہاں پر دیکشن تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے پر یہاں پر ایک سٹرونگلی ریڈکشن ہوا تھا پربلتا سے اپچین ہو رہا تھا یہاں ویکلی ریڈکشن دورو بلتا سے اپچین ہو تو آپ لکھو گے تو اس کو بھی کیا ریڈکشن ہی لکھو پر ماں پہ سٹراؤں تھے سٹراؤں لئے پرابلتا سے اپچین پر املی ماتھیم جب بھی ہوگا پرابلتا سے اپچین کرتا ہے کیا میں نفرو پہ شاری ماتھیم میں کیا کرتا ہے ویکلی کرتا ہے سٹراؤں لئے ریدوسیں گے اور سٹراؤں لئے ریدکشن اور ویکلی ریدکشن یہ بڑھا جاتا ہے اس کے ماتھیم تیسرے وڈیم نبچہ لیں گے اس کے بعد یہ ریدکشن میں پڑھ رہے گی نا پھلے یہ گھو گئے کچھ کچھ یاد آگے موڑا بہت یاد آگے اگلی تھرڈ نیوٹرل میڈیا نیوٹرل میڈیا اداسی ماتھیم اب اداسی ماتھیم واپس وڈی ایکشن کامین او فور نکل دکھا کلی پوزیٹیو پلس ایمین او فور نیوٹرل میڈیا یہاں دکھو ایسا کیسے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کوڑھا دے اب وہ آٹھا اب نیوٹرل کا مطلب ہم نے کیا لے لیا واتر مولیکل لے گیا تو آپ اس 2 مولیکل ایمین او فور نیگیٹیو پلس ایش ٹو او نیوٹرل مطلب ریکشن واتر مولیکل سے ہوگیا اب واتر مولیکلز ریکشن ہوئی تو کیا ہوا دیکھیں 2 ایمین او ٹو میکنیس ڈائی اوکسائیڈ پلس ہیٹو جن کتنے ہیں دو ہے ایسا نہیں ہوگا واتر مولیکل نکلتا ہے یہاں سے اوکسین اس کے پاس آتا تھا تو او ایچ نیگیٹیو اب وہ ایدھر اوکسین کتنے تھے فور توجا ایٹ اوکسیجن اور ایک کیا تھا ناکسیجن یہاں پرافر کس تلیکھا ٹو جن کتے ہیں یہاں پر دو لگتے ہیں چار دو چھے کتور بچے سات آٹ دو تین بچے اوکسین تین بچے ایدھر کتے تھے ایٹ او لگتے ہیں نائیت تھی یہ ریکشن ہوئی اب اس میں بھی کیا ہوگا اس میں بھئی ہے اوکسیجن اس کے ڈائیوین کی پلس سیون یہاں پر کیا ہے پلس بو تو کہنے کا مطلب سیدھی سی بات ہے کہ کوئی سا بھی میڈیم ہو ایسیڈک میڈیم ہو بیسک میڈیم ہو یا نیوٹرل میڈم ہو تینوں ہی میڈیم میں یہ کس کا کام کرتا ہے اپچین ہوتا ہے کیمینو فور کا ہمیشہ ریڈکشن ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ اوکسیڈائجن ایجن ہے اپنے پڑوسی کا کیا کرتا ہے اوکسی کرن کرتا ہے اور خود کا کیا کرتا ہے اپچین تو اکسیڈائجن کا مطلب کیا ہے کہ خود کا تو ریڈکشن کرے گا پر جس کے ساتھ رییکشن کرے گا اُس کا اکسیڈیشن کر دے گا اس لئے اس کو اکسیڈائجن ایجنٹ کہتا ہے ایجنٹ لگ رہا اُس کے پیچھے ٹھیک نا تو کیمینو فور کیا کیمینو فور کیا اکسیڈائجن ایجنٹ ہے ہندی ملے آکسی کارک ہے تو ایجنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے یاد نی مارکٹ میں ایجنٹ آتے سوا ایجنٹ کا کام کیا ہے کانویس کرنے گا ٹھیک نا وہ آپ کو جبردستی کو شاپ مولے گا جبردستی اس کو چیز تھما جائے گا اس کے نیوے اتنے کی چھتو بھی تھما جائے گا بیس کو بیس تو تو ایجنٹ کا کام یہی ہے تو اسی پرکار سے کیمینو فور بھی ایک ایجنٹ ہے تو وہ کیا کرے گا پڑوسی کا تو آکسی کرن کرے گا اور خود کا اپچے ٹھیک ہے جو پڑا یہ ایک پربل آکسی کارک کی طرح پریوگ میں آتا ہے it is a strong oxidizing agent use as a strong oxidizing agent use as a strong oxidizing agent دوسرا کاربنی کیوگی کو کے نرمان میں manufacturing of organic compounds manufacturing of organic compounds کاربنی کیوگی کو کے نرمان میں ایک اور اورے سنکرمن کے نیوارن کے روپ میں disinfected reagent یہ لکھ سکتا سنکرمن کے نیوارن کے روپ میں use as a disinfectant اور پریوکشالہ میں ایوان ادیوگوں میں لیبوریٹری اور انڈسٹی میں اس کا اپنے دینی جوالو کی کام آتا ہے کیا میں نے میڈیکل کی شاپ پر ملتا ہے پانچ یا دس روپے گا گریفر آتا ہے چھوٹا سا پہوچ آتا ہے اور اس کو ہم لوگ جانتے لال دوا کے نام سے ابھی گوھر کیا لال دوا بولتے ہیں آپ میڈیکل سٹور پر جائیں گے اور آپ بول دیں گے لال دوا دی دیجی تو آپ کو چھوٹا سا پکٹ دے گا وائٹ کل رہ گا جس کے اندر کیمنو فور رہتا ہے شاید دس روپے کا ایک پکٹ آتا ہے وہ کس کام میں آتا ہوں پانی میں ڈالنے کام میں آتا ہے آتا ہے نا پانی میں کو ڈالا جاتا ہے کہ بڑسات کے بعد جو پانی آتا ہے اس پانی میں کچھ پارٹیکلز ہوگے کچھ بیکٹریاز ہوگے جیادہ پانی میں کچھ کچھ پانی میں کچھ سمیل کو دور کرنے کے لیے بھی کیمنو فور کا استعمال رکھا جاتا ہے تو وہ کس کا کام کرتا ہے وہاں پر بھی وہ آکسی کارک ریجنڈ کی طرح اوکشڈا جیجنڈ کی طرح کام کلی رہے ریجنڈ کی طرح کام میں آتا ہے اس کے بعد اگلی کلاس میں پڑھیں گے پوٹیشم اگزا سائنو فوریٹ یہ گھو موسیقی